ناظرین میں اس وقت موجود ہوں نوڈن روائی پاس ملتان پور ہم یہاں عوام سے جانیں گے کہ اقرار الوحسن نے حق قدیب سرکار وفشوشو والی سرکاروں کو ایکسپوس کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ جو حق قدیب سرکار کی کرماد ہے جس کے اندر آنکھوں سے موتی نکالنا مو سے کلے نکالنا اور جو لوگ ویلچئر پر چل کے آتے ہیں ان کو اپنے دم درود سے وہ صحیح کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈبل ایم نوز کے ساتھ آپ کا میزمان علی شہح جعفریہ بھردین میں حاضر ہیں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں نوڈن روائی پاس ملتان پور ہم یہاں عوام سے جانیں گے کہ اقرار الوحسن نے حق قدیب سرکار وفشوشو والی سرکاروں کو ایکسپوس کیا ہے اور اس نے بتایا کہ جو حق خطیب سرکار کی کرامات ہے جس کے اندر آنکھوں سے موتی نکالنا مو سے کلے نکالنا اور جو لوگ ویلچئر پر چل کے آتے ہیں ان کو اپنے دم درود سے وہ صحیح کر دیتے ہیں ہم عمام سے جانے ہیں کیا یہ کرامات اب بھی موجود ہیں لوگوں کے اندر یا نہیں ہیں آئیے عمام سے جانتے ہیں السلام علیکم پھر مجھے یہ بتایا کہ راولو حسن نے حق خطیب سرکار و شوشو والی سرکار کو ایکسپوز کیا اور اس نے اس میں بتایا کہ جو اکرامات ہیں ملکہ کے آنکھوں سے موتی نکالنا مو سے کلے نکالنا اور جو لوگ ویلچئر پر آتے ہیں ان کو دم درود سے وہ صحیح کر دیتے ہیں کیا لگتا ہے اس طرح اکرامات ہو سکتی ہیں اب بھی میں تو یہ کہتا ہے جیسے ہر کوئی کہہ رہا ہے میں بھی یہ کہوں گا میں تو ان چیزوں پر بلکل بروسہ نہیں کرتا بڑے بھائی اچھا بلکل یقین نہیں ہے میں تو اللہ پہ یقین ہے اپنے دین مذہب پہ یقین ہے بس میں بھی کچھ انٹرویو سنے ہیں لیکن ابھی اس میں کچھ کنفیوجن ہے لیکن جب تک وہ کلیر نہیں ہوگی تو ہم کچھ انتا سکتا ہوں مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کرامات ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں پھر تو میرے خیال سے ان کو اسپطال کے سامنے آگے کھڑے ہو جانا چاہیے جو لوگ آتے ہیں مریض جاتے ہیں ان کو باہر سے بیج دیکھ تو دعائییں بجھیں گی گورنمنٹ کا خرچہ بچے گا گریب آدمی کا کام ہو جائے گا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ سوال ان کو بھی کیا گیا تھا اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ہار کسی کا اپنا فیر ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ ہسپیٹر میں جانے کی وجہ ہے ہم ادھر لوگوں کو زیادہ ٹھیک دیں کہ کودراش دیادہ تھا دن اور رات کو وہ ادھر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کام ہوتے تھے اس نے کہا جی یہ میرا بندہ ہے اس کو آپ صحیح کر کے دکھا دو لیکن انہوں نے نہیں کیا تو پہلے کافی لوگ ادھر ٹھیک ہو گئے ہیں ہم نے سنا ہے کہ کافی لوگ وہاں گئے ہیں لیکن وہ اس طرح کی ڈرامے بازی کر رہے ہیں نیور بلیو مجھے یقین کبھی نہیں ہے اس چیز پہ کیوں کیوں کہ آج تک ہم نے اپنے علماء سے یہ چیز نہیں سنی کبھی یہ ثابت ہمارے علماء سے نہیں ہوئی نہ مفتی نہ کسی چیز سے ماشاء اللہ نام تو حق حطیب رکھا ہوئے لیکن ہمیں ان کے کاموں کا سمجھ نہیں آتا نہ وہ عالم ہے نہ مفتی ہے اپنے فتوے اپنے ہر چیز جھار دیتے اور ہمارے علماء کی بھی توہین کرتے تو ہم ایسے انسانوں کے ہم کبھی اس چیز پہ یقین نہیں کر سکتے مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ راولو حسن نے صحیح کی ہے اور وہ جو حق حطیب صاحب ہیں وہ فراد کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ کے کلام میں تاثیر تو ہے جو چوتہ سو سال پہلے تھی آج بھی وہی تاثیر ہے لیکن حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے علم کے زور پہ نا آسمان پہ اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے نا وہ ایسے سمجھنے لوگو پہلے وہ کچھ شیطانی طاقت پہ آئے باقی اللہ جو اللہ والے سچے اللہ والے ہیں نا ان کے الحمدللہ ان کے پھوکوں میں بھی اثر ہے کلام میں بھی اثر ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ چلپ چلپ چلاتے ہیں اور اپنا جو کوئی ان کا درود ہے یا جو بھی چیزیں وہ ان کے اوپر دم کرتے ہیں اور وہ ایک دم سے ویلچئر سے کھڑے ہوگے نہ چلنے لگ جاتے ہیں ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو اگر ہو سکتا ہے آپ کی بات بڑی کی اگر ہو بھی سکتا ہے تو پھر میرے خیال سے ان کو اسپتال کے باہر نہیں آگے کھڑے ہو جانا چاہیے جو مریض آرہے ہیں ان کو باہر سے صحیح کر کے بھیج دیں اسپتالوں کے تو پھر چھٹی ہو جانی چاہیے پیر صاحب ہیں کو ایک تو امام کا پیسہ بچے گا حکومت کی دوائیاں بچیں گی دوائیاں بچیں گی اور ٹائم بھی بچیں گی بندے صحیح بھی ہو جائیں گے دوائیں بھی دیں گے میں مشکل لگتا ہے مشکل لگتا ہے اقرار حسن نے اس کو ایکسپوز کیا مطلب کہ اس کو دکھایا کہ یہ نا ڈرامے بازی کر رہا ہے بہت ہے آج کل تھوڑے پہلے سی حضور علیہ السلام سے لے کہ آج تک کتنے بھی دیکھ رہے ہیں حق اور سچ دونوں چل رہے ہیں بلکل بلکل دونوں چل رہے ہیں لیکن ان کا نام حقہ تیف سرکاری ہے نام چن کے رکھا ہے مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی فراد کر رہے ہیں بلکل سال دارے اچھا اقرار حسن صاحب جو وہاں گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کے ان کو کہا ہے جی آپ یہاں پہ لوگوں کے اوپر دم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اللہ کلام پڑھتا ہوں انہوں نے کوئی آیت سنا دیں انہوں نے آیت بھی نہیں سنای اب یہ ادھر ایک چھوٹے پیر مشہور ہوئے تھے جنگی طرف پڑھتا ہوں کی طرف چوک مونڈا کی طرف اس کا بھی ایسی ہی تھا بھی چند عادتیں یاد کر لینا چند عدیثیں یاد کر لینا آج تو ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے سے پوچھو وہ بھی آپ کو کئی باتیں سنا دیں گا لیلکل ایسا ہی ہے یہ تھوڑے سی بات دیکھ اب یہاں ہمارے علاقے میں یہ در قریب محمود گھوٹ میں وہ نیم کا ترخت نہیں ہوتا اس میں سے یہ دودھ نکلا جی یہ آم پیر نکلایا ہے ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے قرامات دیکھ رہے ہیں نہیں ایسی قرامات ہو تو نہیں سکتی لیکن جن کے پاس علم ہوتا ہے علم ہوتا ہے جنہوں نے قبرستان میں چیلے گاٹے ہوتے ہیں چھے چھے مہینے جن کے پاس کافی علم ہوتا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں ملک شا ملک کے جادو ٹونے سے جادو ٹونے سے کر سکتے ہیں لیکن وہ تو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں تو پیر ہوں اللہ کے کلام سے صحیح کرتا ہوں یہ نہیں ہوتے وہ بس ایک جس کو کہتے ہیں کہ قبرستان میں چیلے وغیرہ کاتے ہوتے ہیں تو وہ جادو گھر ہوا جادو تو اسلام ہے آرام ہے بے شک نہیں اس طرحی قرامات ہو تو نہیں سکتی یہ سب کشنا بس پاسوم عوام ہیں پاکستان آپ کو پتہ ہے بولی عوام ہیں اس کو ڈھگنے کا طریقے ہوتے ہیں جس طرح انڈیا میں آپ دیکھیں انڈیا میں یہ سارا کام بہت زیادہ اوپر ہے پاکستان نے تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے یہ حق کا تیر نے سٹارٹ کیا تھا لیکن یہ انڈیا میں بہت اوپر کام ہے پاکستان جوڑی ایجوگیٹڈ عوام بھی ہے آپ دیکھیں کافی سارے سکولرز نے اس پر کام کیا جن میں نام ہیں انجرم امدلی مرزا انہوں نے کام کیا انہوں نے بتایا کرامات ایسے نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ اور اس طرح جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کافی سارے دیوبند علم ہیں انہوں نے بھی اس چیز پر کام کیا کہ یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کی کرامات ہیں وہ لوگ جو صحیح ہو جاتے ہیں کیا پھر وہ ان کے اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں یہ سارا سکیم ہوتا ہے آپ انڈیا میں کافی سارے یوٹیوبرز ہیں جو ایسے کرتے ہیں ایک پاکستان میں ایک کے والی سرکار دیکھ لو وہ ہاتھ لگاتا جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں اچھا انڈیا کے اندر پاکستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے اچھا تو سب کچھ سارے کیا ہوتا ہے مطلب سارے پری بلینڈ ہوتے ہیں پوری ایکیٹ ہوتی ہے میں نے وہ بننا ہے پیشن بننا ہے اگلی ویڈیو میں میں ہی اس کا ساتھ کھڑا ہوں گا سب کچھ ایسے ہوتا ہے مطلب کہ ایک راہو سن نے پھر صحیح کیا ہے ہاں ہاں صحیح کیا ہے ایک راہو لیسن رہی نے بہت اچھے انکر ہیں وہ اور بہت پوزیٹیو رہتے ہیں وہ ایسے جیدوں چلیں چلیں تینکیو سو مچ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا اچھا اگر آپ کی بات بڑی بھی کریں کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے کوئی معاملات کیے ہیں ایسے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیے اگر انہوں نے ایسے کوئی معاملات کیے بھی ہیں تو پھر میرے خیال سے ان کو تو اسپطال کے بار نہیں آگے کھڑے ہو جانا چاہیے جو مریض آرہے ہیں ان کو وہیں سے شفا دے گے وہ بیشتے رہے دوائی بھی بچے گی حکومت کا پیسہ بھی بچے گا لیکن پھر وہ کمائیں گے کس رہا نا یہ بھی تو بات ہے نا وہ کمائیں گے کس رہا اس کا پھر یہ یہ چیلے بغیرہ کاٹو ہیں انہوں نے یہ اس لیے کاٹو ہیں کہ وہ کچھ کمائیں ٹھیک ہے اور لوگوں کو ظاہر کروائیں یہی بات ہوتی ہے اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے پھر پیر کا کام تو عوام کی خدمت کرنا ہے عوام کے کام آنا ہے لیکن وہ پیر نہیں ہوتے نا پھر وہ وہ لٹیرے ہوتے ہیں سر یہ ہو سکتی ہے اگر یہ آل نبی اولاد حلی ہوتا جو اصلی سیدوں جتنے چلے وغیرہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ ویسے چون لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرامات دے دیتا ہے لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے کبھی بھی زہر نہیں کرتا وہ اپنے کرامات کو چھپا کے رکھتا ہے دیکھو نا اللہ پاک نے کہا ہے کہ نبیوں کو وہ موجزے دکھائیں لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ان کو چھپا چھپا رہنے کے کہ اللہ پاک نے کہا ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھو ان کے اوپر یہ کرامات دکھانا واجب نہیں ہے جیتو ناظر ہم نے عوام سے جانا کہ حق قدیب سرکار کی جو اکرامات ہیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہمیں عوام نے یہی بتایا کہ وہ صرف اسی فراد کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے اپنے میزبان علشاء جعفریو کیانرامین راہ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ڈبل ایم نیوز اللہ نگے بان